آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اگر آپ کے فون میں پلے شٹور نہیں چل رہا ہے یا پھر آپ کے فون میں پلے شٹور اوپن نہیں ہو رہا ہے یا پھر پلے شٹور سے کوئی ایپ ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہا ہے تو اس پرابلم کو کیسے ٹھیک کریں تو اگر آپ کو اپنے فون میں پلے شٹور سے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم آ رہی ہے تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے آپ اپنے فون کی سیٹنگز اوپن کریے سیٹنگز اوپن کرنے کے بعد نیچے سکرول کریے نیچے آ کر ایپس آئے گا اس پر کلک کریے اس کے بعد اوپر مینیج ایپس آئے گا اس پر کلک کریے اور اس پر کلک کرنے کے بعد اب آپ کے فون کے سارے ایپ آ چکے ہیں اس کے بعد نیچے سکرول کریے نیچے آ کر یہاں پر گول پلے شٹور آئے گا اس طریقے سے تو اس پر آپ کلک کریے اس پر کلک کرنے کے بعد ایسا پیج آپ کے سامنے آئے گا یہاں پر آنے کا دوسرا طریقہ ہے جو کی کسی کسی فون میں کام کرے گا تو یہاں پر اپنے فون کی ہوم سکرین پر پلے شٹور کے آئیکن پر ایک سے دو سیکنڈ کلک کر کے رکھئے اس کے بعد ایپ انفو آئے گا اس پر کلک کریے اور ایپ انفو پر کلک کر کے آپ یہاں پر آ سکتے ہیں اب نیچے فور سے سٹاپ آئے گا اس پر کلک کریے اس کے بعد اوکے پر کلک کریے اوپر سٹوریج پر کلک کریے نیچے کلیر ڈیٹا پر کلک کریے اس کے بعد کلیر آل ڈیٹا پر کلک کریے یہاں پر اب اوکے پر کلک کریے اور بیک آئیے پھر سے بیک آئیے سیٹنگ میں اوپر آئے گا سم کارڈ اینڈ موبائل نیٹ ورک اس پہ کلک کریے اس پہ کلک کرنے کے بعد آئے گا موبائل ڈیٹا اسے بند کریے اور بند کرنے کے بعد پھر سے چالو کریے اس کے بعد آپ جس سم کا نیٹ چلا رہے ہیں اس سم کارڈ پہ کلک کریے تو جیسے کی ہم سم ون پر کلک کر رہے ہیں اس کے بعد ایکسیس پوائنٹ نیمز آئے گا اس پہ کلک کریے اور نیچے ریسیٹ آئے گا اس پہ کلک کریے اور اسے ریسیٹ کرنے کے بعد اوپر یہ جو ایپین سیٹنگ آ رہی ہے اس پہ کلک کریے اس پہ کلک کرنے کے بعد بیک آئیے اس کے بعد پھر سے بیک آئیے اور اب اپنے فون کو بند کر کے چالو کریے یعنی اپنے فون کو ریشٹارٹ کریے فون کو ریشٹارٹ کرنے کے بعد اب چیک کریے پلی شٹور آپ کے فون میں کام کرنے لگ جائے گا یا پھر اوپن ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ اس پرابلم کو ٹھیک کریں ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک جرور کریں